وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأْنَا وَمَأْوَانَا وَحَادِيَنَا وَمَهْدِيَنَا وَنُورَنَا وَنُورَ سَادِنَا وَنُورَ اَرْوَاحِنَا وَنُورَ حَيَاتِنَا وَنُورَ مَمَاتِنَا وَنُورَ اَوَّلِنَا وَنُورَ آخِرِنَا وَنُورَ زَاهِرِنَا وَنُورَ بَاطِنِنَا وَنُورَ يَمِينِنَا وَنُورَ قُدَّامِنَا وَنُورَ إِسْلَامِنَا وَنُورَ رَبِّنَا سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجہی و اہل بیتہی و ذریاتہی و احبائیہ و علماء امتہی و سلحائی ملتہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه الكدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہی واصحابہی وازواجہی وبارک وسلم علیہ معزز سامین حضرات برادران اسلام قرآن مجید کی ایک آیے کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن کی فرضیت کا ذکر خیر فرمایا ہے حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی پانچ چیزیں ہیں جو بنیادی ہے یعنی جن پر اسلام کا بنیاد ہے وہ پانچ چیزیں ہیں سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد نماز اس کے بعد زکاة اس کے بعد رمضان شریف کے روزے اور آخر میں حج یہ پانچ چیزیں ہیں اسلام کی جن پر اسلام کا بنیاد ہے ان پانچ چیزوں میں سے ماہ مبارکہ رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں ان کی فرضیت کو اللہ تعالی نے اس آیے کریمہ میں ذکر فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے یا ایوہ اللہزین آمنون اے ایمان والو کتب علیکم السیام آپ لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی اللہزین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے جتنے بھی گزر چکے انبیاء سابقین علیہ السلام اور ان کی امت جس طرح ان پر روزے فرض تھے اس طرح آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں لاعلکم تتقون روزے کی غرض و غایت کیا ہے روزہ کیوں ہمارے لئے مقرر کیا گیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے عزیزانِ محترم اس آیتِ کریمہ کے اندر جو تشبیح دی گئی ہے تم پر بھی روزے فرض ہیں اس طرح پہلے جو گزر چکے ان پر بھی روزے اسی طرح ہی فرض تھے یہ تشبیح صرف فرضیت کی ہے اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ نے روزے تو فرض فرمائے تھے انبیاءِ سابقین علیہِ مصلاة و سلام اور ان کی امتوں پر لیکن رمضان المبارک میں کسی پر بھی روزے فرض نہیں تھے یا رجب شریف کے روزے کچھ ایسے انبیاء علیہِ مصلاة و سلام گزرے ہیں جن پر صرف محرم شریف کے روزے فرض تھے کچھ پر شموال کے روزے فرض تھے اور کچھ ایسے بھی انبیاء علیہِ مصلاة و سلام گزرے ہیں جن پر ہر مہینے کے تین روزے فرض ہوا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہِ وآلہِ وآلہِ وآلا صحابہِ وآرک وسلم کی ذاتِ بابرکات پر رمضان المبارک کو فرض فرمایا اس لیے اس کی خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب آپ سید الانبیاء ہیں آپ کی امت تمام امتوں میں آپ کی امت سب سے بہتر امت ہے نبیوں میں آپ بہتر اور امتوں میں آپ کی امت بہتر اللہ تعالی نے فرمایا رمضان المبارک بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے لہٰذا اس مناسبت سے یہ آپ کی امت کے لیے انعام ہے کہ رمضان المبارک آپ کی امت کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے روزے تو دوسروں پر بھی فرض تھے لیکن رمضان المبارک کے روزے صرف آپ کی امت کے لیے فرض کیے گئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ماہ مبارک رمضان الشریف ہمیں عطا فرمایا جس کی فضیلت کے لیے میں کیا عرض کر سکتا ہوں جس کی فضیلت کو پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان فرمائے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرمائے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ رمضان المبارک کی آمد سے صرف خوشی کا اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ جلدلال ہوا منوالوسی پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا صرف رمضان مبارک کے آمد کی خوشی کرے گا روزے رکھنا تراوی پڑھنا رات کو جاگنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا صدقات و خیرات کرنا اور نفلی عبادت ادا کرنا تو بعد کی بات ہے آپ فرماتے ہیں من فرحہ بدخول رمضان خالی رمضان المبارک کی آمد سے خوش ہو جائے اور کہے کہ الحمدللہ پیارا مہینہ آیا حضور فرماتے ہیں اس خوشی کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے کتنی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولہ رحمت وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ آپ فرماتے ہیں رمضان مبارک کے تینے سے ہے پہلی تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک ایک حصہ گیارہ سے لے کر بیس تک دوسرا حصہ اکیس سے لے کر آخر تک یہ تیسرا حصہ آپ فرماتے ہیں اولہ رحمت اس کے پہلے دس دن پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةٌ اور درمیانی حصہ اس کا مغفرت والا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ آخری دس دن اس کے جو ہیں اللہ تعالی ان دس دنوں کے اندر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ افسوس یہ دو عشرے گزر چکے آج کی رات آخری عشرے کی پہلی رات ہے اکیس کی شبہ ہے آج ہماری قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالی جلد العالو ومنوالو نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ رمضان مبارک نصیف فرمایا ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ توجہ فرمائیں گے کہ کچھ دوست آپ کے اور ہمارے گزرے ہوئے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس مہینے میں نہیں ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ تعالی کا بڑا کرم احسان ہوا کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک موقع نصیف فرما دیا رمضان مبارک کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات شبِ میراج ایک مقام سے گزرے حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت قیام میں کھڑی تھی نماز پڑھ رہی تھی قیام میں تھے آپ کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے ان کے قیام کی طرف جو توجہ فرمایا تو ان کا فرشتوں کا قیام آپ کو بہت اچھا لگا آپ کھڑے ہو گئے کہ ان کے قیام کو دیکھوں آگے رکو کریں گے رکو کو دیکھوں پھر سجدہ کریں گے سجدے کو دیکھ لوں نماز سے فارغ ہو جائیں گے ان کی پوری حرقت نماز کی دیکھ لوں سرکارِ دوالم علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کے قیام کی طرف توجہ فرمانے لگے حضرتِ جبریلِ امین ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا پیارے جبریل ان کے قیام کو دیکھ رہا ہوں آگے سجدے کو رکو کو دیکھنا ہے حضرتِ جبریلِ امین ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذاتِ بابرکات آپ کی ذاتِ بابرکات تک مجھے آتے جاتے کئی ہزارہ برس گزر گئے لیکن ان کو میں نے پہلے دل قیام میں دیکھا تھا یہ ابھی تک قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسال نعرہ سلطہ نعرہ بند کیوں نعرہ تحقی نعرہ غوشیہ نعرہ غوشیہ انعانو نعرہ شاہ جا زدی ہے نعرہ دیکھا تھا نعرہ حصول نعرہ کیا ہے نعرہ حصول نعرہ بند ہائے اصل میں ناروں مہجی چیڑا نہ ہے میں تا سمجھتا ہوں کہ نارے تھے چڑھاؤں تو تاہاں کہ نارے جو تک کہنے کا گال کھٹی کہنے کا نارے تک بھی گال تا پوری تھے نا دروشی بلوں دعواز اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ و اصحابہ مبارک وسلم یا رسول اللہ یہ قیامت تک قیام میں کھڑے رہے گے آپ تشریف لے چلیے آپ نے فرمایا پھر انتظار تو بیکار ہے اب جب قیام میں ہی کھڑے رہے گے تو ان کیا کب تک انتظار کریں گے آپ آگے تشریف لے گے ایک مقام آیا ایک اور جماعت فرشتوں کی آپ نے دیکھی وہ رکو میں تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا پیارے جبریل ان کو دیکھنا ہے یہ رکو سے فارغ ہو جائیں گے پھر سجدہ کریں گے حضرت جبریل امین ارض کیا رسول اللہ یہ وہ دوسری جماعت ہے جن کو میں نے پہلے دن رکو میں دیکھا ہے قیامت تک رکو میں رہیں گے آپ نے فرمایا سبحان اللہ پھر آپ آگے چلیں پھر ایک اور جماعت نظر آئی کہ وہ سجدے میں تھے فرشتے تھے نوری جماعت تھی اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان کو دیکھیں ان کا اختتام کیسے ہوتا ہے کس طرح نواز سے فارغ ہوں گے حضرت جبریل امین ارض کیا رسول اللہ میں نے پہلے دن ہی ان کو سجدے میں دیکھا ہے ہزارہ برس گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کی دربار سے انہیں قیامت تک سجدے میں رہنے کا حکم ہے جب حضرت جبریل امین نے اس تیسری جماعت کی سجدے والی قیفیت کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے حضرت جبریل امین ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنسو بہانے کی وجہ کیا رونے کیا کوئی مقصد ہوگا اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے پیارے جبریل جتنی عبادت زیادہ ہوگی اتنا سواب زیادہ ہوگا الفرشتو کو کتنا بڑا سواب ملے گا رکو میں سالہ سال گزر گئے ہزارہ برس گزر گئے سجدے میں گزر گئے قیام میں گزر گئے ان کو بڑا سواب ملے گا میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہوگی آمال تھوڑے کریں گے میری امت کو عجر اور سواب بھی تھوڑا ملے گا مجھے اپنی امت پر ترس آ رہا ہے کہ میری امت کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوگی عبادت بھی زیادہ نہیں کریں گے تو عجر کہاں سے ملے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ مِنْ الْقَدْرِ خَيْرٌ میرے محبوب آپ نہ گھبرائیں آپ کی امت کی چاہے کتنی بھی عمر چھوٹی ہو ان کی عبادت کتنی بھی قلیل ہو کتنا بھی تھوڑا عمل کریں ان تمام فرشتوں کی تمام عبادت ایک طرف ہوگی رمضان مبارک کی ایک رات جو آپ کے امت کی لیے تحفہ ہے وہ ایک طرف ہو جائے گی پھر بھی آپ کے امت والی قدر والی رات کی عبادت ان سے زیادہ ہو یہ میں نے آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا ہے انعام ہے اکرام ہے احسان ہے عزیزان محترم آپ غور فرمائیں یہ قدر کی شب جو اللہ تعالی نے فرمایا خیر من علف شہر ہزارہ برسوں سے بہتر ہے ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک شب کی شان ہے وہ ایک شب رمضان مبارک کی ایک ہوگی اگر تیس کا مہینہ ہوگا تو انتیس شبیں تو اور ہوں گی اگر انتیس کا مہینہ ہوگا تو اٹھائیس شبیں اور ہوں گی اگر ایک ہی شب کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے تو باقی راتوں کا کتنا مرتبہ ہوگا اللہ تعالی جل جلال ومن والوں نے بڑا احسان فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دی درود پاک باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد والی واصحابی وبارک وسلم درود پاک باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد والی واصحابی وسلم دیکھئے ذرا توجہ فرمائیے کیا ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلكم لعلکم تتقون تمہیں تقوی ملے گا روزہ رکھو گے روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے توجہ فرمائیں انسان سے جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام نفس کی شامت ہے انسان کے وجود کے اندر جو سرکش چیز ہے وہ نفس ہے قرآن پاک سے اور احادی سے مبارکہ کی روشنی سے ثابت ہے کہ ہر انسان نفس رکھتا ہے لیکن اس کی جدہ جدہ اقسامیں ہیں ان کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے نفس امارہ اور دوسرا ہے نفس مطمئنہ اور تیسرا ہے نفس لوامہ انن نفس لأمارتم بسو اللہ تعالیٰ دل دلال ومنوالونے قرآن پاک میں امارہ نفس کا ذکر فرمایا امارہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف خیچتا ہے اور وہ ایسا سرکش ہوتا ہے نفس آگے ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں کہتا ہے چلو چوری پہ تو ہم چوری کر لیتے ہیں ماز اللہ خدا پناہ دے زنا کرا دیتا ہے جھوٹ بلوا دیتا ہے سود خوری کا کام کرا دیتا ہے حرام خوری کے کام نفس سے نفس کی مار فتو رہتے ہوتے رہتے ہیں ہم اسی امارہ نفس کے مرید ہوتے ہیں وہ ہمارا پیشوہ گویا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پناہ دے یہ امارہ نفس سب سے زیادہ سرکش ہوتا ہے یہ امارہ قبیرہ گناہ کرنے والوں کا اور کفارک اور منافقین کا ہوتا ہے یا کافروں کا ہوگا یا منافقین کا ہوگا یا ان لوگوں کا ہوگا جو قبیرے گناہ کرتے ہیں ان کا نفس امارہ ہوتا ہے یا منافقین کا ہوگا